میرا سوال قسم اور کفارے کے لحاظ سے ہے بعض اوقات انسان یہ نیت کر لیتا ہے کہ یہ میرا کاروبار چل جائے یا میری نوکری ہو جائے یا کوئی اس طرح کا تو میں ہر ماں یا ہر اپنے پروفٹ میں سے ایک خاص حصہ کسی اچھے نیک کاموں میں خرچ کروں گا لیکن بعد میں وہ کام ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد انسان کو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ بہت بہت جا گیا یہ تو زیادہ ہی انسان نے کر لیا ہے اس سے کم کر لیا جائے یا اس کو چینج کر لیا جائے تو کیا اس کے لیے کوئی کفارہ دے کر توبہ کر کے اور آگے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے اور وہ جو کفارہ دیا جاتا ہے میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی دی اس کے اندر کے کچھ لوگوں کو دس لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے تو اگر دس لوگوں کو انسان مطلب اس کی رقم ادا کر دے یا کچھ کوئی اس کا پریکٹیکل طریقہ بات واضح ہوگی جائے شکریہ پہری چیز تو یہ ہے کہ یہ نظر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بادہ ہے اس طرح کے بادے بہت سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے ہیں ہماری ایک بہت بزرگ خاتون تھیں ان کو کرکٹ سے بڑی دلچسپی تھیں پاکستان کی ٹیم کے جیتنے کے لیے انہیں کئی ہزار نفلوں کی نیت مان لیں اب یہ آسان تو نہیں ہوتا اسی طرح بعض لوگ نیکی کے جذبے کے ساتھ بھی ایسی ایسی نظر مان لیتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں حج کروں گا میں پیدل حج کروں گا حضور کے زمانے میں بھی اس طرح کے بعض واقعات پیش آئے پہلی چیز تو وہی ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے یہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے اس کو کوئی مذاق نہیں سمجھنا چاہیے آپ نظر مان رہے ہیں تو اپنے حالات اپنی حمد ہر چیز کا لحاظ کیجئے اللہ نے تو کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی وہ آپ خود لے رہے ہیں اپنے اوپر تو بہت سوچ سمجھ کے لیں اگر کسی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی اور اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حدود سے تجاوز ہو گیا کہہ تو دیا کہ ہزار نفلیں پڑیں گے لیکن اب نہیں پڑی جا رہے ہیں اس طرح کے موقعوں پر پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ اس کا شدید اندیشہ ہے کہ وہ جو آپ نے نظر مانی تھی اور اس کا نتیجہ نکلا ہے اس میں کوئی محافظہ کریں معافی مانگنی چاہیے اس میں اگر کفارہ بھی ادا کر دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے پورا نہیں کیا جا سکا جیسے قسم کھائی جاتی ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو گواہ ٹھہرا کے ایک وعدہ کر لیا جاتا ہے پھر آدمی اس کو پورا نہیں کر سکتا انسان کو اپنا عذر بھی پیش کرنا چاہیے اور جو فیصلہ کیا ہے ممکن حد تک اس فیصلے کے نتائج اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب سے درخواست کرنی چاہیے کہ میرے پروردگار میں ایک عاجز بندہ ہوں میں اپنے حدود سے بڑھ کر اپنی حد وصا سے بڑھ کر بات کر بیٹھا تھا میرے اس عجز کو قبول فرما مجھے معاف کر دے تو بار بار اس کی طرف وجو کرنا چاہیے اور پھر قسم کا جو کفارہ ہے وہ آپ دیکھنا چاہیں تو میری کتاب میزان کا آخری باب قسم اور کفارہ ایک قسم یہ ہے اس میں دیکھ لیں ان میں سے جو چیز بھی آپ کر سکتے ہوں تین صورتیں بتائی گئی ہیں وہ آپ کر لیں اور اس میں یہ درست ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا اگر ایک ایک کے پاس جا کے ممکن نہ ہو تو آپ اس کا معافضہ بھی دے سکتے ہیں